ہائے فرنڈز اسکائی اسٹرگل ایجوکیسن چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہے گیارہ نومبر دوہجار انیس آج کا کرنٹ افیئرز اس کی پیڈیو فائل ٹیلیگرام گروپ سے ملے گی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے دور اپلوڈ کیے گئے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیسن مل سکے آپ ہمیں اسٹرگرام فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں آپ ہمارے فیس بک پی جس کا اسٹرگل ایجوکیسن چینل کو لائک کریں اور جوائن کریں تاکہ آپ کو کمٹیٹیو جام سے سمبندھی جانکاری ملتی رہے پرسن ایک ہے ورس 2019 کا بیاس سمبان کسے دیا جائے گا آپسن اے ممتا کالیا بی ناشرہ سرما سی لیلا دھر جگڑی ڈی سنیتا جین تو آپسن بھی کریکٹ ہوگا ناشرہ سرما اے ایمیج ناشرہ سرما کا ہے ناشرہ سرما کو ورس 2014 میں پرکاسیت ان کے اوپرنیاس کاغج کی ناؤ کے لیے ورس 2019 کا بیاس سمبان دیا جائے گا پرسید آلوچک ڈاکٹر رام بیلا سرما کو سال 1991 میں پہلا بیاس سمبان ملا تھا رام بیلا سرما کو پہلا بیاس سمبان ان کی کریتی بھارت کے پراتین بھاسا پریوار اور ہندی کے لیے دیا گیا تھا بیاس سمبان پرسکار کے تحت چار لاکھ روپے کی راسی تتھا پرسستی پتر ایک پرتیق چنہ دیا جاتا ہے ناشرہ سرما کا جنوب 22 اگست 1948 کو اللہ آباد میں ہوا تھا آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں 2018 کا بیاس سمبان لیلہ دھر جاگڑی کو دیا گیا 2013 میں پرکاسیت کبیتہ جتنے لوگ اتنے پریم کے لیے بیاس سمبان دیا گیا بیاس سمبان بھارتی ساحیت کے لیے دیا جانے والا گیان پیٹ پرسکار کے بعد سب سے بڑا ساحیت سمبان ہے بیاس سمبان کو 1991 میں کے کے بیڑلا فاؤنڈیشن نے پرارم کیا تھا پرسنے دو ہے کاؤنسا بلے باز گھرے لیو ٹی ٹونٹی مہچو میں ورش 2019 میں بھارت کی طرف سے سب سے ادھیک چھکے لگانے والا بلے باز ہے آپسن اے سریس ایئر بی ریسپانت سی نتیس رانہ دی سیون دوبے تو آپسن اے کریکٹ ہوگا ہے سریس ایئر دوسرے نمبر پر ریسپونت ہے اور تیسرے نمبر پر نتیس رانہ ہے اے ایمیز سریس ایئر کا ہے سریس ایئر اس ورش گھرے لیو ٹی ٹونٹی مہچو میں تیرپن چھکے لگائے ہیں پرس 3 ہے برلین کی دیوار گرنے کی کاؤنسی ورش گانٹ گوگل نے منایا آپسن اے اکتیسویں بی بتیسویں سی تیسویں ڈی انتیسویں تو آپسن سی کریکٹ ہوگا تیسویں ورش گانٹ برلین کی دیوار کو تیرہ اگست انیس سو ایکسٹھ میں بنایا گیا تھا اور یہاں نو نومبر نو نومبر انیس سو نواسی کو اسے توڑ دیا گیا برلین کی دیوار دیوار کی وجہ سے سیت یودھ کے دوران پوروی یوروپ کے کم نشٹ پچھمی یوروپ میں داخل نہیں ہو پاتے تھے اے ایمیز میں دکھایا گیا ہے گوگل نے ڈوڈل بنا کر برلین کی دیوار کی تیسویں ورش گانٹ منایا تو یہاں پر دیکھئے ایک آدمی اور ایک لیڈی دکھایا گیا ہے گلے ملتے ہوئے تو اس ڈوڈل کو برلین کے آرٹسٹ میکس گوثر نے بنایا تھا پرشن چار ہے راشتی سچھا دیوست کب منایا جاتا ہے آپسن اے نو نومبر بھی دس نومبر سی گیارہ نومبر ڈی بارہ نومبر تو آپسن سی کریکٹ ہوگا گیارہ نومبر بھارت کے پہلے سکھا منتری مولانا ابو کلام اجاد کے جنم دیوست کے اوسر پر راشتی سچھا دیوست منایا جاتا ہے مولانا ابو کلام کا جنم گیارہ نومبر انیس سو اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہوا تھا مولانا ابو کلام اجاد نے بھارت کے بٹوارے کا گھور بیروض کیا تھا دیکھئے ایسے دو مسلمان تھے جنہوں نے بھارت کے بٹوارے کا بیروض کیا تھا ان کا نام ہے مولانا ابو کلام اجاد اور خان عبدالگفار خان آپ کے ایک جان میں پوچھ چکا ہے دو مسلمانوں کے نام بتائیے جنہوں نے بھارت بٹوارے کا بیروض کیا تھا تو اور ہیں مولانا ابو کلام اجاد اور خان عبدالگفار خان مولانا ابو کلام اجاد کی اگوائی میں ورش 1950 میں سنگیت ناٹک اکادمی ساہیت اکادمی للیت کلا اکادمی کا گٹھن ہوا 183 سنانی اور سچھا بیت کے طور پر ان کے یوگدان کے لیے 1992 میں انہیں بھارت تطنے سے سمبانت کیا گیا 1912 میں انہوں نے اردو کی سابتاہک پترکہ الہلال کا سمپادن کیا پترکہ کا کیا نام ہے الہلال کا سمپادن کیا پرسن پانچ ہے ADB بینک بنگلہ دیش کو پاور ٹرانسمیشن کے بستار کے لیے کتنا ملین لون کی انمت دی آپسن اے دو سو ملین بی تین سو ملین سی چار سو ملین دی پانسو ملین تو آپسن بی کریٹ ہوگا تین سو ملین دیکھیں یہاں پر ADB آیا ہے ایسین ڈیبلپمنٹ بینک کا ہیڈکوارٹر منیلہ میں ہے ADB کی ادھیج تاکی ہی کو ناکاؤں ہیں ADB کی اصطحہپنا 19 دسمبر 19 دسمبر 1906 میں ہوئی تھی ADB کی ارسط سدسدیش ہیں آئیے مائپ میں دیکھتے ہیں کی بنگلہ دیش کہاں ہے بنگلہ دیش کی اترپور اور پسچن کی سیمائیں بھارت سے لگتی ہیں دچھڑ اور پور کی سیمائیں میانمار دیش سے ملتی ہے دچھڑ میں بنگال کی کھاڑی ہے بنگلہ دیش کی پردھان منتری سیخ حسینہ ہے بنگلہ دیش کی راشپرتی عبدالحامید ہے بنگلہ دیش 26 مارچ 1971 کو ستندر ہوئا تھا بنگلہ دیش کا راشٹ گان امر سنار بنگلہ ہے بنگلہ دیش کا راشٹی کھیل کبڑڈی ہے بنگلہ دیش کا راشٹی پسو رائل بنگال ٹائیر ہے بنگلہ دیش کا راشٹی پسپ لیلی ہے بنگلہ دیش کا راشٹی فلک کٹہل ہے بنگلہ دیش کی رادھانی ڈھانکہ ہے پرشن 6 ہے حضرت محمد پیغمبر کا ورسگانٹ کم منایا گیا آپسنے 11 نومبر بھی 10 نومبر سی 9 نومبر ڈی 12 نومبر تو آپسن بھی کریکٹ ہوگا 10 نومبر اسلام دھرم کے آخری پیغمبر محمد صاحب کے جنمدین کے اوسر پر عید ملاد ان نبی منایا جاتا ہے پیغمبر محمد صاحب کا جنم مکہ میں ہوا تھا پیغمبر محمد کے پتا کا نام عبداللہ اور ماتا کا نام آمنہ تھا پرشن 7 ہے انترہاشتری کریکٹ میں اردسطک لگانے والی سب سے کم عمر کی بھارتی مہلہ کاؤن ہے آپسنے ہرمن پریت کا اور بھی مطالی راہ سی پونم یادو ڈی سفالی برما تو آپسن ڈی کریٹ ہوگا سفالی برما اے ایمیز سفالی برما کا ہے سفالی برما نے سچین کے 30 سال پرانے ریکارڈ کو توڑ دیا بیسٹ انڈیز سے ہو رہے ٹی ٹونٹی میں سفالی برما نے 49 بال میں 73 رن بنائے سفالی برما 15 ورس اور 280 دن میں اردسطک لگانے والی پہلی بھارتی مہلہ بنی سچین نے 16 ورس اور 214 دن میں اردسطک بنایا تھا پرسن آٹھ ہے راستی فائل ایریا دیوست کب منائے جاتا ہے آپسن 8 نومبر 29 نومبر 10 نومبر 11 نومبر تو آپسن ڈی کریٹ ہوگا 11 نومبر فائل ایریا بوچیریا بینک کراپٹائی مادہ کیولیکس فائٹی جنس مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے کیا نام ہے بوچیریا بینک کراپٹائی مادہ کیولیکس فائٹی جنس مچھر کے کاٹنے سے ملیریہ ہوتا ہے سوری فائل ایریا ہوتا ہے فائل ایریا ایک ایسی بیماری ہے جس میں پیڑیت پیڑیت بیقت کے پاؤں ہاتھی کے پاؤں جیسا ہو جاتا ہے پرس نو ہے نیم نومے سے بھارت میں کسے اس پی جی سرچھا دی جائے گی آپسن اے راست پتی بی اوپراست پتی سی پردھان منتری دی مکھنیائی دیس تو آپسن سی کریٹ ہوگا پردھان منتری دیکھیں یہاں اس پی جی کا فالفام ہوتا ہے پروٹیکشن اسپیشل پروٹیکشن گارڈ کیا ہوتا ہے اسپیشل پروٹیکشن گارڈ اب پردھان منتری نریند موڈی اکھلاؤتے سکس ہوں گے جنہیں اس پی جی سرچھا ملتی رہے گی سرکار نے کانگریس ادھیت سونیا گاندھی ان کے بیٹے راحل گاندھی اور پریانکہ گاندھی سے اسپی جی سرچھا واپس لے لی ہے لٹے کے آتنکیوں نے 21 مئی 1991 میں راجی گاندھی کی ہتھیا کر دی تھی گاندھی پریوار 28 سال بعد بینہ اسپی جی سرچھا کے رہے گا پرشن درس ہے پرثم بس یود سماعت دیوست کب منایا جاتا ہے آپسن 11 نومبر 12 نومبر 10 نومبر 9 نومبر تو آپسن ایک کریکٹ ہوگا 11 نومبر 11 نومبر کو پرثم بس یود کی سماعت دیوست کی 101 وی ورس گاندھ ہے پرثم بس یود 28 جولائی 19 14 کو آرم بھوگا تھا پرثم بس یود 11 نومبر 19 18 کو سماعت ہوگا تھا آرم یہاں مہایدھ یوروپ ایسیا افریقہ تین مہادیپو سمدھ دھرتی اور آکاس میں لڑا گیا اس میں دو راشتوں کے بیچ یود ہویا تھا جیسے ایک میت راشت تھا میت راشت اور اس کی پتنی کا وض اس یود کا تتکالی کارن کیا تھا آر س ڈیوک فرنیس اور ان کی پتنی کا وض یہ گھٹنا 28 جن 1914 کو سیرا جوہ میں ہوئی تھی آسٹریا کے آر ڈیوک آر ڈیوک فراج فرنیس کی بوشنیا راج دھانی کی سرا جوہ میں ایک سربیائی راستوادی دوارہ ہتھیا کر دی گئی ایک ماہ بعد آسٹریا نے سربیہ کے یودھ کی گھوفڑا کر دی روس فرانس روس فرانس بریٹن نے سربیہ کی ساہتہ کی اور جرمنی نے آسٹریا کی اگست میں جاپان بریٹن آج کی اور سے اور کچھ سمیباد عثمانیہ جرمنی کی اور سے یودھ میں سامیل ہو گیا پرارہ میں جرمنی کی جیت ہوئی 1917 میں جرمنی نے انیک بیعاپاری جہاجوں کو ڈوبویا ایک بار جرمنی نے انگلینڈ کی لوسی تینیا جہاج کو اپنے پندوبی سو ڈوبو دی اسے کچھ امریکی ناغرک سوار تھے اسے امریکہ بریٹین کی یور سے یودھ میں کود پڑا لیکن روسی کراند کی کراند روس مہا یودھ سے الگ ہو گیا 1918 میں بریٹین فرانس اور امریکہ نے جرمنی آدھی راستر کو پراجت کیا جرمنی اور آسٹریہ کی پر 11 نومبر 1918 کو یودھ کی سماپت ہوئی پر 11 ہے بھارت کے چناؤ سدھار کے لئے پر صدھ کی سو پورو چناؤ آیوکت کا حال ہی میں نیدھن ہو گیا آپ سن اے دینیش کو سوامی بی اندرجید گپتا سی ایم این وینکٹ دی ٹی ان سیشن تو آپ سن دی کریٹ ہوگا ٹی ان سیشن ورس کی آیو میں نیدھن ہو گیا ٹی ان سیشن دیش کے دس مک چناؤ آیوکت تھے ٹی ان سیشن نے اوٹر آئی ڈی بنوانے کی پہل کی تھی ٹی ان سیشن بیچ کے تمیل نادو کارڈر کے آئی اے سدھیکاری تھے پرشن بارہ ہے پیٹولیم منتری دھرمیندر پردھان انتر راستری پیٹولیم پردرسنی اور سمیلن میں بھاگ لینے کس دیش کے دورے پر گئے ہیں آف سن اے سعودی عرب سی اراغ ڈی ارجنٹینا تو آف سن اے کریکٹ ہوگا سن یو راج امیرات پیٹولیم اون پرادکت گیس تتھائی سپات منتری سی دھرمیندر پردھان دس سے بارہ نومبر دوزار انیس تک سن امیرات کے دورے پر رہیں گے آئیے مائپ آئیے مائپ میں دیکھتے ہیں کہ سن امیرات کہاں ہے سن امیرات مدھ پور ایسیا میں سن امیرات کی راج دھانی ابو دھابی ہے سن امیرات کے پردھان منتری محمد بن راسد الم مکتوم ہے سن امیرات کی مدرہ دیرہم ہے تیل بھنڈار کے ماملے میں دنیا کا چھٹھا سب سے بڑا دیش سن امیرات ہے سیکھ خلیفہ بن منجائد علنہان چوتھی بار UAE کے راشپتی چھونے گئے ہیں اے دوستوں ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کریں تھانک یو فار واشنگ this ویڈیو have a nice day